اسلام علیکم کلاس فری امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو دا کلاس اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھا کریں سردیوں کے دن ہے آپ لوگوں نے بیمار نہیں ہونا ٹھیک ہے اور اپنا کام وقت پر کرنا ہے جو بھی آپ کو روز کا کام ٹیچر دیتی ہیں جماعت کے لیے اور گھر کے لیے دونوں آپ نے وقت پر مکمل کرنے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی کام ادھورہ رہ جائے اور آپ کے پیپروں کی تیاری نہ ہو سکے تو بیٹا بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف آج پیر کا دین ہے اٹھارہ جنوری دوہزار اکیس ہے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف سبق کا نام ہے حوالدار لالک جان شہید اس کے ہم نے جماعت کے کام میں جملوں میں استعمال کریں الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں آج ہم سوال نمبر دو کریں گے پہلے میں آپ کے لیے الفاظ پڑھوں گی اور اس کے بعد میں ان کے جملے آپ کے لیے پڑھ کے سناؤں گی اور پھر میں آپ کو مشکل لفظوں کے مطلب بتاؤں گی وادی پہاڑ کارنامہ دشمن گاؤں وادی وادی یہ زیارت خدرتی حسن سے مالا مال ہے وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں قائد اعظم زیارت میں رہتے تھے اگر آپ کو پتا ہو تو زیارت وہ وادی ہے جو کوئٹا میں ہے اور یہ پہاڑوں کے درمیان ہے پہاڑ کوئٹا کے چاروں طرف انچے انچے پہاڑ ہیں انچے انچے جو بہت بلند ہوتے ہیں کوئٹا ایک شہر کا نام ہے ٹھیک ہے اور اس میں بہت زیادہ پہاڑ ہیں اور زیارت بھی کوئٹا میں ہی ہے تو یہ جملہ انہوں نے بنایا پہاڑ کوئٹا کے چاروں طرف انچے انچے پہاڑ ہیں کارنامہ لالک جان نے شہید ہو کر ملک کے لیے عظیم کارنامہ سرانجام دیا لالک جان شہید کے بارے میں ہم نے پڑھ دیا ہے اپنے سبق میں تو ان کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ ملک کے لئے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے انہوں نے ملک کے لئے شہید ہو کر ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ملک کے لئے بہت ہی عظیم کارنامہ ہے یہ دشمن پاکستانی علاقے پر گولے برسا رہا تھا دشمن پاکستانی علاقے پر گولے برسا رہا تھا کیونکہ ان کی جنگ چھیڑ گئی تھی اور جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر گولے برسا رہے تھے دشمن پاکستانی علاقے پر گولے برسا رہا تھا دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا اور اپنے توپ کے گولوں کی مدد سے ان نے پاکستان کو شدید نقصان بجایا اس کا جملہ ہے دشمن پاکستانی علاقے پر گولے برسا رہا تھا گاؤں لالک جان ایک چھوٹے سے گاؤں ہندور میں پیدا ہوئے ان کے گاؤں کا نام ہندور تھا تو گاؤں کا جملہ یہ ہوگا لالک جان ایک چھوٹے سے گاؤں ہندور میں پیدا ہوئے تو یہ تھے کچھ الفاظ اور ان کے جملے بنائے گئے ہیں یہ آپ لوگوں نے زبانی یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی کاپی پر بھی لکھنے ہیں پیپروں کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہے روز کا کام روز کرنا تو یہ پانچ آپ کے الفاظ ہیں جن کے جملے آپ نے بنانے ہیں ان جملوں کے علاوہ بھی اگر آپ کے دماغ میں کوئی اور جملہ آتا ہے تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ہجے درست ہونے چاہیے آپ ایک لفظ کے دو جملے بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنا بھی اس کے بارے میں اور پڑھو یا آپ اور الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مطابق ان کو استعمال کرلو وادی کا جملہ اس طرح بھی بن سکتا ہے وادی ایک خوبصورت جگہ کو کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے لیکن انہوں نے آپ کو مثال دے دی ہے وادی زیارت قدرت حسن سے مالا مال ہے پہاڑ کوئٹا کے چاروں طرف اونچوں چاہ پہاڑ ہیں اس کے علاوہ بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں بہت پہاڑی علاقوں میں برفباری ہوتی ہے اور مری میں پہاڑ ہیں اسلام آباد میں پہاڑ ہیں اس طرح کر کے کارنامہ لالک جانے شہیدوں کے ملک کے لئے عظیم کارنامہ سر انجام دیا کارنامہ فوجی ملک و قوم کے لئے عظیم کارنامہ سر انجام دیتے ہیں یہ بھی بن سکتا ہے دشمن پاکستانی علاقے پر گولے بر سارا تھا دشمن پاکستان کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کرتا ہے آپ یہ لفظ اپنے پیرنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو لکھ کے دکھا سکتے ہیں پروپیگنڈا کیسے لکھتے ہیں یا چالنے چلتا ہے چالنے آپ جوڑ کر کے خود لکھ سکتے ہیں گاؤں لالک جانے چھوٹے سے گاؤں ہندور میں پیدا ہوئے گاؤں گاؤں میں مسنوی چیزیں نہیں ہوتی گاؤں خدرتی سبزے سے بھرا ہوتا ہے گاؤں میں خالص چیزیں ملتی ہیں آپ بہت سارے جملے خود بنا سکتے ہیں اس لئے بیٹا یہ جملے بھی آپ یاد کر سکتے ہو اس کے علاوہ بھی آپ اور جملے بھی بنا سکتے ہو کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کوئی پبندی نہیں ہے آپ کے لئے یہ آپ کا جماعت کا کام تھا آپ کے گھر کے کام میں ہیں حل ورگ بک کا سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک میں جو ہے آپ نے خالی جگہ پور کرنی ہے اس کا نمبر ایک پوائنٹ جو ہے گلگت اور بلتستان کے زلے سمندر سے آٹھ دس ہزار فٹ کی ڈیش پر واقعہ ہیں یہ سوال بھی آپ نے اپنی کوپی پر